تراوی کی نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے اگر کوئی انسان بہت زیادہ تھکا ہوا ہے یا اس سے کھڑا ہونا اس کو مشکل ہو رہا ہے چاہے وہ مرد ہوں یا عورتے تو پھر ان کے لئے بیٹھ کر تراوی کی نماز پڑھنا جائز ہے آج جو ہمری عرصن کرنے والے ہیں تراوی کی نماز یا بیٹھ کر پڑھنا جائز آج کی بڑی جو ہمری عرصن کرنے والے ہیں تراوی کی نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے اگر کوئی انسان بہت زیادہ تھکا ہوا ہے یا اس سے کھڑا ہونا اس کو مشکل ہو رہا ہے چاہے وہ مرد ہوں یا عورتے تو پھر ان کے لئے بیٹھ کر تراوی کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ پوری کوشش جانا ہے کہ تراوی کو کھڑے ہو کر پڑھیں کیونکہ کھڑے ہو کر پڑھنے میں سواب بہت زیادہ ہے اگر کوئی انسان بغیر کسی مجبوری کے تراوی کو بیٹھ کر پڑھتا ہے تو یہ مکروع عمل ہے اس لئے اس عمل سے بچنا چاہیے اس کے علاوہ تراوی کی نماز میں سجدہ صحف کرنا کیسا ہے اگر تراوی پڑھ لیں ہیں اور کوئی مستیک ہو گئی عورتیں گھر میں پڑھ لیں ہوں یا مرد حضرات پڑھ لیں ہیں اگر امام کے ساتھ پڑھ لیں ہیں تو پھر تو وہ امام خود دیکھے گا کہ کہاں پر ہمیں سجدہ صحف کرنا ہے کہاں پر نہیں کرنا ہے لیکن اگر آپ اکیلے پڑھ لیں ہیں یا عورتیں پڑھ لیں ہیں اور اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو سجدہ صحف کیسے کیا جائے گا دیکھیں سجدہ صحف تین چیزوں سے واجب آتا ہے پہلا ترقے واجب تقرار واجب تاخیر فرض یعنی ترقے واجب یعنی کہ واجب کے چھوٹ جانے سے جو نماز کے اندر واجبات ہیں جو نماز کے اندر کی جو واجبات اور فرائز ہیں ان میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر کوئی واجب چھوٹ گیا ہے تو سجدہ صحف کیا جائے گا اسی طرح سے تقرار واجب اگر واجب کو ہم نے دو مرتبہ ادا کر دیا دو مرتبہ ہم نے واجب کو ادا کر لیا تو پھر اس سے بھی ہمارے اوپر سجدہ صحف کرنا ہمارے لئے لازم ہوگا تیسرا ہے تاخیر فرض فرض کے ادا کرنے میں دیری ہو جائے جو نماز کے اندر جو چیزیں فرائز ہیں اگر ان میں سے کسی ایک فرض کو ادا کرنے میں تاخیر ہو جائے گی دیری ہو جائے گی تو بھی سجدہ صحف کرنا پڑے گا اور سجدہ صحف کرنے سے آپ کی نماز درست ہو جائے گی تراوی میں بلا ترتیب قرآن پڑھنا کیسا ہے اگر آپ تراوی میں ایک آیت ادھر سے پڑھ لی ایک صورت ادھر سے پڑھ لی ایک صورت ادھر سے پڑھ لی تو اس سے آپ کی تراوی تو ہو جائے گی لیکن یہ اس سے ترتیب کے خلاف ہے قرآن کی ترتیب کے خلاف ہے اگر آپ ترتیب کے اعتبار سے پڑھیں گے چونکہ نماز کا بھی مسئلہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی نماز پڑھیں تو اس میں جو صورت بڑی صورت اور ترتیب کے اعتبار سے پہلی صورت ہو وہ پہلی رکعت میں پڑھیں اور دوسری رکعت میں پہلے کے مقابل چھوٹی صورت ہو اور ترتیب کے اعتبار سے بعد والی صورت کو آپ دوسری رکعت میں پڑھیں تراوی کی نماز اگر قضا ہو جائے تو پھر کب پڑھیں اگر کسی انسان کی تراوی چھوڑ گئی ہے اور وہ عشاء کی نماز کے بعد تراوی نہیں پڑھ سکائے تو جو تراوی کی جو ٹائمنگ ہے نا اور تراوی کا جو وقت ہے کب سے کب تک رہتا ہے عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر یہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک تراوی کا وقت رہتا ہے اگر آپ اس وقت میں نہیں پڑھ سکے اور عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی لیکن تراوی نہیں پڑھ سکے تو آپ پوری رات میں کسی حصے میں بھی آپ تراوی کی نماز پڑھ سکتے ہیں قضا نہیں ہے کیونکہ فرض کی قضا ہوتی ہے اور تراوی جو ہے وہ سنت ہے اس لئے آپ اس کو اگلے دن نہیں پڑھ سکتے تراوی کی نماز کی نیت کیسے کرنا ہے ویسے تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے لیکن تراوی کی نیت کرنے کے دو طریقے ہیں اگر آپ زبانی طور پر نیت کرنا چاہتے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اکھٹا بیس رکعت تراوی کی نیت کر لیں کہ نیت کرتا ہوں میں مرد حضرات بھی اور عورتیں بھی اور پھر ہر دو دو رکعت پر سلام پھیرتے رہیں دس سلاموں کے ساتھ بیس رکعت تراوی کمپلیٹ کر لیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ چاہیں تو ہر دو رکعت پر آپ نیت کر سکتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں دو رکعت نماز تراوی ممرہ کابی شریف کی طرف ویسے اللہ تعالی کے اللہ پر پھر دو رکعت تراوی دو رکعت اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اصل نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے آپ نے دل میں ارادہ کر لیا ہم تراوی پڑھنے جا رہے ہیں بس وہ نیت ہو گئی وہی کافی تراوی کی چار رکعت کے بعد بیٹھ کر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا یاد نہ ہو تو پھر کیا کریں بہت سارے لوگوں کو ایک دعا جو تراوی کے چار رکعت کمپلیٹ ہونے کے بعد جب بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے سبحانہ ذو الملک والملکوت سبحانہ ذو العزت والعزمت والحیوت والقدرت والکبریائی والجبروت سبحانہ الملک الحی اللذی لا انام ولا اموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکت والروح اللہم ماجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرو یہ اگر کسی کو دعا یاد نہیں ہے تو اصل چیز ہے سنت ہے تھوڑی دیر بیٹھنا ٹھیک ہے وقفہ کرنا رکنا اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو پھر آپ درود پاک پڑھ لیں یا جو بھی تسبیح آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں جو بھی دعا آپ کو یاد ہو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں کچھ نہیں پڑھنا چاہ رہے تو بھی کوئی بات نہیں لیکن بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ اتنی دیر میں پڑھ لیا جائے اور اگر یہ تسبیح یاد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے اور اگر نہیں یاد ہو رہی ہے تو کچھ بھی یعنی درود پاک یا کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں عورتیں رمضان میں اپنی قضاء نمازیں پوری کریں یا تراوی پڑھیں دونوں کریں جو ان کی قضا نمازیں ہو گئیں جب تائم ملے وہ قضا نمازیں بھی اپنی پوری کریں اور تراوی کو بھی پڑھیں اب ایسا تھوڑی ہے کہ آپ اگر قضا پڑھ لیں تو تراوی چھول دیں تراوی پڑھ لیں تو قضا چھول دیں یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ آپ نے کھانا کھالیا پانی نہیں پیا وہ بھی آپ کے لئے ضروری ہے وہ زیادہ ضروری ہے چونکہ وہ قضا ہے وہ آپ کے اوپر ضروری ہے کہ ان کو پڑھیں لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کو ادا کرنے میں آپ جو اصل ثواب ہے اس کو بھی چھول دیں اس کو بھی پڑھتی رہیں اور اس کے علاوہ جو تراوی ہے اس کا بھی پڑھنا سنت موقعہ ہے اس کو بھی تراوی پڑھ رہے ہوں اور دو رگایا چھوٹ جائیں تو کیا کریں تو پھر آپ امام کے ساتھ شریک ہو جائیں اور اس کے بعد جب امام پوری نماز پڑھا دے اس کے بعد آپ جب تراوی پڑھ چکے اس کے بعد آپ کے جتنی بھی رکعتیں تراوی چھوٹی ہیں دو یا چار یا چھے تو آپ پھر اس کو بعد میں پڑھ سکتے ہیں دکانداری کی وجہ سے تراوی کو چھوڑ سکتے ہیں نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ یہ سنت محکدہ ہے وہ آپ کا دنیا کا فائدہ ہے دکانداری اور یہ اس میں دین کا فائدہ ہے اس میں قیامت کے دن بہت بڑا جروع نام اس پر ملے گا تراوی کے ایک سجدے پر ڈیر ہزار نہیں کیا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اسی ایک سجدے پر جنت میں ایک ایسا محل تیار کرتا ہے جس کے ساٹھ ہزار سونے اور چاندی کے دروازے ہیں تو پھر آپ اگر دکانداری کریں گے تو ایسا ایک گھر بھی آپ نہیں بنا پائیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ عجر و انعامات عطا فرمارا ہے تو یہ ہمارے سمجھ میں اس لئے نہیں آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے دنیا میں ابھی ظاہر نہیں ہے لیکن جب آخرت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تو لوگ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اور ہمیں تو یقین ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اس لئے یقین رکھتے ہوئے خصوصی طور پر مکمل یقین کے ساتھ اور بڑے ہی اخلاص کے ساتھ ہم لوگوں کو تراوی کی نماز پڑھنا چاہیے